بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ بہترین صفات کریمہ اور اخلاق حمیدہ رکھا کرتے تھے اور وہ ایسے کیوں نہ ہوتے انہوں نے مدرسہ رسول میں تربیت پائی اور نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام لائے بہترین فرما بردار شاگرد مقتدی اور غم گسار رسول تھے یہ واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ کے انتہائی تقوی پر دلالت کرتا ہے آپ اس وقت خلیفت المسلمین بھی تھے ایک مرتبہ عید قریب آئی تو حضرت علی کی بیٹی زینب بنت علی بہت زیادہ خوش ہوئیں انہوں نے عید کے موقع پر زیور پہننے کا ارادہ کیا ابھی کم سن تھی انہیں معلوم ہوا کہ بیت المال میں ایک قیمتی ہیرو کا ہار موجود ہے یہ بیت المال پہنچی اور وہاں کے نازم ابن ابی رافع سے یہ کہہ کر وہ ہار لیا کہ عید پر پہن کر واپس کر دیں گی چنانچہ انہوں نے وہ ہار حضرت زینب کو دے دیا عید پر انہوں نے یہ ہار پہنا ہوا تھا کہ ان کے والد نے دیکھ لیا والد کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے اور پوچھنے لگے کہ یہ ہار کہاں سے آیا اور کس نے دیا جناب زینب نے اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ کو غصے میں دیکھا تو انہیں اپنے غلطی کا احساس ہو گیا انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ ابن ابی رافع سے مستعا لیا ہے تاکہ ایام عید میں پہنوں پھر ویسے کا ویسے ہی واپس کر دوں گی اب اس موقع پر جناب علی رضی اللہ نے ایک بہترین مثال پیش کی انہوں نے نازم ابن ابی رافع کو بلوایا اور انہیں تنبی فرمائی کہنے لگے تمہیں کس نے حکم دیا کہ تم ساری مسلمان بچیوں میں سے خصوصی طور پر میری ہی بیٹی کو ہار دو کیا تم نے مسلمانوں سے اجازت لے رکھی ہے کہ تم ان کے ماں وال میں جس طرح چاہو تصرف کروگے کیا میری بیٹی کی طرح دوسری مسلمانوں کی بیٹیوں کو بھی دے سکتے ہو ابن ابی رافع نے غلطی پہچان لی کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی اور ان کے لئے جائز نہ تھا کہ وہ امیر المومنین کی صحابزادی کو ہار دیتے انہیں ادراک ہو گیا کہ مسلمانوں کے اموال عظیم امانت ہیں ان میں کسی قسم کے خیانت کی گنجائش نہیں انہوں نے حضرت علی کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھ کر کہا امیر المومنین وہ آپ کی بیٹی ہیں یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا کیا میری بیٹی مجھ سے اللہ کا عذاب دور کر سکے گی ابن ابی رافع کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ نے فوراں سے پہلے فرمایا اسی وقت اس سے ہار لو اور فوراں بیت المال میں جمع کرا دو اور خبردار آئندہ ایسی غلطی نہ ہو ورنہ میں سزا دوں گا انہوں نے ہار لے کر بیت المال میں واپس جمع کروا دیا اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی سوالے حکمران نصیب کریں آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ